سامنے ہیں آج سے پہلے روزیں ہم نے چنی کا گھٹو لیا ہے وہ لیا ہے 59 روپے کا آج وہ ہمیں ملے ہے 57 روپے کا یہ گیارہ روزوں میں بارہ روزوں میں بارہ روزوں میں تقریباً ہزار پر بڑھ گیا ہے تو جونس ہے نا عوام کونے نے موف تاتے کی طرف لگا دیا ہے دو ہزار پر جونس ہے نا مزیفے کی طرف لگا دیا ہے مہنگائی کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے مہنگائی ہے بھی نہیں ہے ہم نے اپنے سٹال لگائے ہیں ہمارا پھر بھی ریلیف ہے دو اٹھائیس روپے جلے بھی ہم بیچ رہے ہیں تقریباً پورے شہر میں کئی نہیں ہوگی سر آپ کو بچت ہو رہی ہے ریلیف میں بچت کیا ہو رہی ہے بچت بھی ہو رہی ہے وہ جو نصیب میں ہوتا ہے مل جاتے ہیں ہم تو ہر سال لگاتے ہیں کوئی آج پہلی مارد بات ہم لگانے رہے ہیں ہمارا تو تقریباً جونس ہے نا آٹھ دس سال سے ٹھئی ہے یہ آج پہلی مارد ہم نے نہیں لگایا گھی سر کیسے ملتا آپ گھی گھی تو بڑا مہنگ ہے گھی تو تقریباً چوہتر سو روپے کی پھر چل رہا ہے ریلیف میں بھی نظام ٹھیک ہے چل رہا ہے اس میں نکاسی ذرہ ٹھیک ہے نا اگر نکاسی ٹھیک ہو تو پھر نظام چل جاتے ہیں سر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں حکومت پنجاب کو کہ مہنگائی بہت ہے کہ غریب آدمی بھر سر نہیں آ رہا ہے مہنگائی بھی بہت ہے غریب آدمی بھر سر نہیں آ رہا غریب آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے غریب آدمی پچھے لگا ہے وہ صبح اٹھے گا اس کو نہ روزے کا پتہ نہ نماز کا پتہ نہ کسی چیز کا پتہ اس کو یہی پتہ بھی میں نے آج صبح ہوگی ہے میں نے چار بجے جونس ہے نہ اٹھنے اور اٹھے کے لئے جانے ہٹھے لے گا آنے ہٹھے لے گا آگے باپ آپ سے صحیح ہے یا غلط ہے یہ تو ٹوپی ڈرام ہے ووٹ لینے کا نون لیگ کا ٹوپی ڈرام ہے یہ تو صحیح کیا ہے اس میں کیا صحیح ہے سر آپ کیا کہتے ہیں کس کی حکومت آنی چاہیے ہم ہم مزدور آدمی ہم نے میسیج کیا میں انہیں نہل کر دیا ہے ہمارے کون سے چیز ہی رہے ہیں بھئی سر آپ کیا جاتے ہیں کس کی حکومت آنی چاہیے حکومت میں تو کہہ رہا بھی نہ پی ٹی آئی کی اور نہ نون لیگ کی یہ جتنے بھی ان کو ساروں کو جس طرح اس نے بھائی نے بات کیا انہوں ساروں کو ایک جہاز میں بٹھاؤ اور ان کو جونس ہے نا باپس ان کا پتہ ہی نہیں ہو یہ نہ آنے کا نہ جانے کا غریب آدمی کا جونس ہے جو کوئی غریب آدمی کے بارے میں سوچے گا تو کوئی بات بڑے گی نا غریب آدمی اب ہم بیٹھے ہیں آپ ہمارے کپڑے دیکھ لو صبح سے ہم آیا ہیں شام کو ہم رو سستہ سستہ سمان آپ کے سامنے لگایا ہے سٹال لگایا ہے لیکن جونس ہے نا کوئی تازی مزدوری جو ہمیں بچتی ہے ہزار پہ پندرہ سور پہ دو ہزار پہ بن جاتے ہیں شاید کوئی عوام کے لیے ریلیف آ جائے غریب کوئی غریبوں کے لیے کوئی پیکج آ جائے اس میں میرے بھائی کوئی بھی ہے نا پی ٹی آئی آئی لوگوں نے جونس ہے نا پی ٹی ٹھیک نہیں ہے پی ٹی آئی نے یہ کام کر دیا وہ کر دیا نون لیگ آئی نون لیگ نے وہ ان سے بھی دو چار آکے نکلے دے اور اس کے علاوہ جونسی بھی حکومت آ رہی انہوں نے جونس ہے نا غریب کے بارے میں نے سوچنا غریب کو لولی پاپ دے دیتے ہیں کہ آپ جونس ہیں نا یہ اٹھے کے پیچھے آ جاؤ یہ صبح صبح بینک میں چلے جاؤ وہاں سے آپ نے دو ہزار نکلوانے ہیں جسٹم کہیں خواتین ایسی ہے جسٹم وہ وہاں پہنچتے ہیں پتہ لگتا ہے پیسی نہیں ہے وہ پیسے پہلے ہی بار و بار نکل گئے ہیں صرف اور صرف کچھ ریلیف نہ دیں صرف گندم کو آٹے کا ریلیف دے دیں نا یہ بجائے یہ مفتا آٹا دینے کے بجائے بجائے یہ بینظیر انکم سپورٹ کے جو پیسے آ رہی ہے یہ نہ دیں صرف یہ گندم سستی کر دیں نا یہ اسی طرف یار نہ دیں گندم مگر یہ ہے بہنہ سستی کر دیں ہر شخص لے سکتا ہے اب جاس آٹے کے پیچھے دنیا زلیل ہو رہی ہے زلیل نہ ہو صرف وہ گندم لے سکتا ہو گندم ریلیف دے دیں گندم کے پیسے دیں اب کسی آرٹی سے کہیں سے بھی لے لیں جو گورنمنٹ کا ریٹ نکل ہے اس کے مطابق گورنمنٹ اپنا ریٹ کم کر دیں پانچ ہزار کر دیں اٹھا مفتو نہ دیں بے شک بینظیر کے پیسے بلکل نہ دیں ہمیں صرف اور صرف یہ گندم سستی کر دیں بس باقی کسی چیز میں بے شک ریلیف نہ دیں گندم گانڈ ہمیں پائیں گے بچھا بینٹ میزے تک میسے Uhh میرے تک میرے تک میرے تک می رای キ course